پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں تو حضر جی اگر ہم بیمار ہیں یا کوئی بھی پریشانی ہے تو پہلے سے گمان کر سکتے ہیں کہ یہ پریشانی میرا اللہ تعالیٰ دور کر دیئے ہیں اور شکرانی کی نماز اور اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہیں اور حضرت جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت جیسے آتا ہے کہ جس کو اللہ سے مانگنا آگیا اس کو سب کچھ مل گیا تو حضرت جی ہم کس الفاظ میں یا کس طریقے سے اللہ سے مانگیں حضرت جی اور کس الفاظ میں اللہ کو پکارے کی وہ یادہ ہو جائے حضرت جی آپ بہت بہت دعاوں میں یاد رکھے گا ماشاءاللہ 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 جمشید آلی میڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دعا فرمائے آپ کی محبت کا بہترین وضعہ نصیب فرمائے آپ کے لئے سنڈے سپیشل ڈے ہوتا ہے ہمارے لئے بھی سپیشل ہی ہوتا ہے ہمیں مسرد ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل شیئر ہوں گے آپ حضرت سے ہماری ملاقات ہوگی ہم بھی بہت خوشی اور مسرد کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں سامنے حاضر ہوتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ جو حدیث کا مفہوم تو میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں بالکل ایک بیمار ہے میں ضرور یہ سوچ سکتا یہ گمان اس کو نیک رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاہ کلیاتا فرمائے گا یہ میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کہ جو بیماری آئی ہے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں جو خطائیں لگتشیں وہ معاف ہو رہی ہیں اب اللہ تعالیٰ مجھے شفاہ دے دے گا تو آپ جب نیک گمان رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ اور صحیح نصیب فرما دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذاقعہ نہیں یہ کیا جا سکتا ہے اور باقی جو دوسرا سوال کیا کہ بھئی وہ اللہ سے مانگنا آ گیا تو اس کو سب کچھ آ گیا مانگنا آ گیا سے مطلب یہ ہے حصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی مطلق ہے بندہ جو ہے اپنے آپ کو محتاج مطلق سمجھے اللہ چونکہ غنی مطلق ہے وہاں غنائی غنائے ہیں وہاں پر فقر کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور بندہ اپنے آپ کو فقیر محض سمجھے فقیر مطلق یعنی ہر پہلو کے ادباس میں فقیر و محتاج ہوں تو احتیاج کامل اس کا تصور جی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ میں ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں صرف رزق کے حاصل کرنے میں محتاج نہیں ہوں کہ سالن کی پلیٹ اور ایک روٹی حاصل کر لی بلکہ اس کو چبانے اور پھر چبا کے نگلنے تک میں ایک ایک اللہ میں پھر اس کے حضم ہو جانے میں پھر یہ کہ اس کے مزید آگے سارے پراسی پورے ہو جانے تک میں میں اللہ کا محتاج ہوں تو احتیاج مطلق اور احتیاج یہ کلی کا تصور اس دماغ میں بیٹھ گیا اب وہ اللہ سے جب مانگتا ہے اس کا مجھے اس کو مانگنا آگیا یوں نہیں مانگ رہا کہ کچھ اسباب پر بھی نظر ہے کہ یار اسباب میں نے اختیار کی ہے اس سے بھی کام بنے گا پھر اللہ کی رحمت بھی مانگ رہا ہے تو یہ گوہا ہے کہ اس نے گوہا ہے کہ اسباب کو جو ہے رب الاسباب کے ساتھ مکس کر دیا تو خالص اسباب سے نگاہ ہٹ گئی اللہمہ لا مانی لما عطیت ولا موتی لما مناتا ولا ینفضل جد من کل جد یہ کیف ہے جب حاصل ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بندوں کو مانگنا آگیا پھر یہ اگر اس دبان سے نہیں بھی کہے گا تو دل کی آواز خدا پہچانے گا اور اس کو عطا کر دے گا بہت شکریہ